اہلِ ایمان بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک آمال کیے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فرمایا اللہ انہیں وہ عجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ایسی جماعت ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک آمال کرتی ہے کہ ان کے لئے لا متناہی عجر ہے اللہ کی بارگاہ میں لا متناہی عجر صرف شرط یہ ہے کہ باپ کو احساس ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میں باپ ہوں استاد کے لئے یہ احساس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں ایک استاد ہوں یہاں فیضیان ہے حضرت سیدی ابو البرکات علی رحمہ کا سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رو ہو کہ ہم گناہگار ہیں ہم تو عاجز بنتے ہیں پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے تو اس کے لئے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند پہ ہوں اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا جس نے طرح پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے بڑا بابرکت ہوتا ہے بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں آپ دیکھئے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع اٹھاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے تو شکر کر کے نفع لے لیتا ہے اور اگر رب کوئی آزمائش ڈالے تو صبر کر کے رب سے عجر لے لیتا ہے ہر حال میں نفع اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کو نیک کام کرتا تھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا اور وہ کام نہ کر پایا کوئی عذر مانے ہوا تو کریم آگوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ چونکہ تقدیر کی رسی نے اس بندے کو جکڑ لیا ہے لہذا وہ جو نیک عمال کرتا تھا نا صحت کی حالت میں وہ تم اس کے نام آیا عمال میں لکھتے رہنا اس کو وہ عجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا اس کو باعث فخر سمجھنا ہے بعض لوگ پریشان ہوگا انہیں میں نے تو نیرا مولوی نہ سمجھی وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو میں نو سمجھی میں مولوی ہوں اس میں کمزوری والی کونسی بات ہے اسے اپنی عزت کا احترام کا پتا ہونا چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا عزاز عطا کیا ہے تو بندہ مومن اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے عزازات سے نوازہ ہوتا ہے یہ تو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا جب کلمہ تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیرہ امتی کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری عمتوں پر عزاز عطا فرما دیتا ہے ہم نہ اس بات کو سمجھنے کوئی تیار نہیں ہوتے میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مروب نہیں ہوتا وزیروں کو مروب ہوتے دیکھا ہے یہ کہاں سے آگیا جی یہ برطانیہ سے آگیا ہے یہ کہاں سے آگیا ہے یہ امریکہ سے آگیا ہے وہ ہمارے ہم نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کوئی بچارہ غریب ہے سائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائے سے میں کہے نا جی امریکہ دے صدر سائی آجے پاکستان تھے پھر نیتو ساگدی مسئلہ پوچھے پوچھے کبھی کسی نے وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں حضرت مسکرار ہے آپ گور کریں بات پہ وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا بجائز ہے کس کا مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو بدوہ ہو رہے ہیں اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا کسی کے روب کا شکار ہونا اس سے ذرا اوپر اٹھے زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا حضرت خاجہ جمیر رحمت اللہ علی کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے خاجہ قطع الدین صاحب علی رحمہ کے نام ان میں ایک مکتوب میں خاجہ صاحب اراد ہی دیکھ رہا تھا آپ فرمانے لئے کہ بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتا کیا ہے اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پر راضی ہوتا ہے اس پہ اس کا راب راضی ہوتا ہے حضرت ابراہیم ابن عدم نے ایک دفعہ کہا تھا نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے تو ہر بندے کا آزمہ ٹھیک نہیں ہوتا بعض لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے یہ بڑی بہت بڑی بات کر دی سارا کچھ تیری یہ کیسے تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے جو کہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے میں کچھ کر سکتا ہوں پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو پھر موسموں سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سمر میں نہیں گزارتا پھر سادے کپڑوں سے بھی سادہ طرز زندگی سے بھی عام لباس سے بھی جو میسر آج ہے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے آپ جہاں رہتے ہیں یہاں ابھی بھی گلی اسے گاڑی کو گزرنے میں پچیس منٹ لگ جاتے ہیں لیکن یہاں سے فتاوہ نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا کیسے ایک منٹ میں ہر چیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا میں کام کروں گا پیچھے اخلاص تھا جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ اُلت جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں دینی لوگ ہوں اللہ ماشاءاللہ یہاں دنیاوی ہوں وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جنت ہی پیدا نہیں ہوتی وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے وہ صبر کی شکر کی کنات کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا یعنی مالتار گھرانے کا بچہ ہے اسے ساری آسانیہ میسر ہے وہ بہترین غزا کھاتا ہے لیکن صبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کوئی سکھایا گیا ہے صبر کنات اور حوصلہ وہ تو تو لادلہ سمجھ کہ اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتایا جاتے کچھ اور سلیکے بھی سکھایا جاتے دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام دے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ اور سیدہ پاک چھوٹی تھی تو سب سے زیادہ محمد حضرت فاطمہ تزہرہ کے ساتھ فرمائی ہے لیکن آپ پڑھنے تاریخ دیکھ لیں کتب حدیث سیدیس میں ملے گا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے اور اگر ایک کنیز مل جائے غلاب مل جائے تو کام کارج میں میرا ہاتھ بٹائے گا اور آئی اس دروازے سے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہا غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا فرمایا غلام تو ہیں پر مدینہ کے غریبوں کے لئے رکھے گئے ہیں آپ کو توفہ دیتے ہیں یا رسول اللہ فرمایے فرمایا تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کرے صحیح بتاؤ صحیح اببا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا اممہ کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے کبھی کبھی کہیں متردل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج کو سنا کبھی طبیعت کے ہمارے ذمہ نہیں لگایا تو حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا میری اولاد کی محبت سکھانا قرآن پاک کی تعلیم سکھانا رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کریں تیتیس بار عبداللہ پڑھا کریں چوتیس بار اللہ اکبر کہا کریں جب بھی تصویح ختم ہوگی اللہ غلام ازاد کرنے کا سوا بتا کریں